اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک عطا ہوئی وہ قرآن پاک ایسی عظیم و شان کتاب ہے کبھی غور کیجئے گا پروردگار نے کیا فرمایا ہر نیامت کی ایک اپنی تعریف اور اس کا ایک اپنی مقام ہے لیکن جب قرآن پاک کا ذکر آیا تو پروردگار نے کیسے فرمایا اللہ اکبر لو انزلنا ہاذا القرآن على جبل لرأيته خوشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ اکبر اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتارتے اگر لو انزلنا ہاذا القرآن على جبل اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے آپ دیکھتے خوشعا وہ دب جاتا متصدعا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے اللہ اکبر کیسی نعمت ہے نعمت کا احساس اس کی کم یابی سے ہوتا ہے قرآن پاک کیسی نعمت ہے فرمایا یہ وہ تنہا ایسی نعمت ہے جو پروردگار ہی کہ کرن سے انسان کو ملی ہے اگر ساری دنیا کے انسان نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر جنات بھی شامل ہوں اور قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں ایسی نعمت کے حصول کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے ہیں فرمایا آپ فرما دیجئے اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اس بات پر ہی کٹے ہو جائیں کہ اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں لا یأتون بمثل نہیں لا سکتے ہیں اس کے جیسی کوئی کتاب اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد اور پشت پناہی کریں اور قرآن پاک میں سب سے بڑی نعمت اس کی نعمتوں کے پہلوں میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اتنی عظیم شان کتاب ہونے کے باوجود آسان کیسی ہے اعلان ہو رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِلْ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے غور کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے حفظ کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے سارے مفہوم اے کی لفظ لِلذِکر میں شامل ہیں ان سب کے لیے ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا فَحَلْ مِمُدْدَقِلْ تو کوئی ہے اس پر غور کرنے والا کوئی ہے اس کو سمجھنے والا کوئی ہے اس پر عمل کرنے کا شوق رکھنے والا کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا ہم نے اس کو آسان کر رکھا ہے اسی طلب کے تحت کہ اللہ کے بندے اللہ کی کتاب سے قریب ہوں اور رمضان مبارک میں یہ کتاب ہم کو نصیب ہو تقریباً دوہزار گیارہ سے آپ حضرات مکمل رمضان مبارک میں قرآن پاک سنتے تھے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر سنتے تھے ایک بڑا طبقہ بابستہ رہتا تھا اور گزشتہ سال لاکڈون کے باوجود بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اپنے کرم سے اپنے فضل سے میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزانہ ایک پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی اس سال رمضان مبارک کی تفسیر عصر سے لے کر مغرب تک ہوگی جو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا یا سوہ گھنٹے کے بیچ میں اور اس کی ابتداء میں نے ارادہ کیا سورہ یاسین سے کروں گا سورہ یاسین پھر سورہ صوفات پھر سورہ صاد پھر سورہ زمر پھر سورہ مومن اس طرح آگے جہاں تک اللہ چاہے گا وہاں تک پہنچیں گے اللہ تعالیٰ میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اس رمضان مبارک کو بابرکت بنائے ایسا بنائے کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو سکے جو ہم سب کی بفشش کے ذریعہ بن جائے مرتے وقت میں کلمہ ملنے کا ذریعہ نصیب بن جائے اور قرآن پاک کے سمجھنے کا ذریعہ بنائیے رمضان مبارک کہ اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے ساری ملت کے لئے بابرکت بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ